اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالے بھائی ٹھیک ہے سب خیر خیریہ سے ہیں آپ سب کا شکریہ میری حسنہ فضائی عزید شہری سننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کا دی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالے جناب ٹھیک ہے خیر خیریہ سے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے تو یہ گانہ چنگیزی کے اوپر آرڑی میں ایک چھوٹا سب دلکلی مختصر انتہائی مختصر ایک تعرف بنا چکا ہوں لیکن آج یہ گانہ چنگیزی کا تھوڑا سا بڑھ کر تعرف کرواتا ہوں کہ ان کے کیسے تھے کیا ان کے حالات زندگی تھے ایک وقت پھر ہوگی اپنے زمانے کے مشہور شاعر یہ گانہ چنگیزی کے بارے میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں ان کے خطوط اور ان کی تصانیف سے ملتا ہے کہ وہ خود لکھتے ہیں اور وہ خود کیا لکھتے ہیں یہ گانہ کا اصل نام مرزا واجد حسین اور تاریخی نام مرزا افضل علی بیخ آیات واجدانی طابعہ اول مطبوع کریمی لاہور انیس سو ستائیس جگانہ کے بزرگ ایران سے ہندوستان تشریف لائی تھی سلطنت مغلیہ میں سپاہ سالاری کے سلح میں مختلف جاگیرے حاصل کرنے کے بعد عظیم آباد پٹنا کو شہر سکونت بنایا عظیم آباد کے ایک مشاور اور معزز محلہ مغل پورا میں زندگی آباد کی یہ گانہ نے اپنی نام کا مل خود نوشت میں لکھا ہے کہ مرزا واجد حسین تخلص یاس ابن مرزا پیارے صاحب ابن مرزا آغا جان صاحب ابن مرزا احمد علی صاحب ابن مرزا روشن علی ابن مرزا حسن بیو مخلص ذکر بزرگ کے اطراف ایران سے زمانہ شاہی میں ہندوستان تشریف لائے اور سرکار دیلی کی فوج میں ملازمت افتیار کی انہیں خدمات کے سلسلہ میں چند جہاگیریں پرگرہ حویلی عظیم آباد میں بادشاہ کی طرف سے عطا ہوئی انہیں انہی جہاگیروں میں ایک موزہ رسول پور بھی تھا جو ورستان کم ترین کو پہنچا تھا نانے حالی بزرگوں کا سلسلہ لکھنا اسے تھا اٹھارہ سو ستاون کے غدر کے بعد پھر کسی کو کسی کی خبر نہ رہی یگانہ نے اپنے بزرگوں کے مطلق اور اپنی پدائش کے زمن میں ان کی تقریبا ہر تصنیف میں درج کیا ہے مرزا واجد حسین بل معروف یاس یگانہ چنگیزی ستائیس زلحجہ تیرہ سو ایک ہجری بم تابق سترہ اکتوبر انیس سو چوراسی جمعہ کے مبارک دن شہر عظیم آباد کے مغل پورا میں پیدا ہوئے یگانہ، دادیال، ننیال دونوں ہی جانت سے آلہ ناصل تھے ان کے نانا علی حسن خان صاحب اور بڑے بابو پٹنا کے ممتاز رہیسوں میں شمار کیے جاتے تھے ان کا سلسلہ لکھنو سے جا ملتا ہے ابتدائی تعلیم کے لئے یگانہ مولانا سعید حسرت عظیم آبادی کے مدرسہ واقع مغل پورا میں شریف کیے گئے اس مدرسے میں وزیر علی رنگ پوری اور مولوی محمد عظیم آباد صاحب پشابری سے یگانہ نے فارسی کی درسیات مکمل کی بعد ازاں پٹنا کی مشہور درسگاہ محمدان انگلو اربی اسکول میں داخلہ لیا گیا مولانا محمد سعید حسرت عظیم آبادی کے مدرسے کے شہرانہ ماحول نے یگانہ کے مزاج کو شیر گوئی کی طرف مائل کیا محمدان انگلو اربی اسکول اول سے آخر تک وزیفے تغمے اور انعامات پاتے رہے انیس سو تین تک سکول میں پڑھتے رہے اسی سکول میں یگانہ کے استاد مولوی سعید علی خان بیتاب پختہ شاعر تھے اور شاہد عظیم آبادی کے تلازمہ میں شامل تھے بیتاب نے یگانہ کی صحیح دماغی نیشنمہ مزاج کے شیر کی اصلاح اور رموز فساد اور بلاغت کی تعلیم بھی دی مولوی سعید علی خان بیتاب فطری اور بجدانی شاعر تھے سات آٹھ سال یگانہ لکھنو میں تنہا زندگی گزارتے رہے پھر انیس سو تیرہ میں لکھنو میں شادی ہوئی اپنی خود نوشت میں تحریر کرتے ہیں کہ حکیم محمد شعفی صاحب کی پہلی بیوی کنیز فاطمہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کنیز حسین یگانہ سے منصوب ہوئی جن کی پرورش حکیم صاحب کی تیسری بیوی انجو بیگم نے اپنی اولاد سے بڑھ کر کی انہی کے ہاتھوں شادی کے جملہ امور انجام پائے کنیز حسین یگانہ کی اہلیہ اپنے نام سے کام اور یگانہ بیگم سے عدب میں زیادہ مشاہور ہوئی پینتالیس برس پر محید اس ہمسفری میں یگانہ بیگم نے یگانہ کے ہر رنگ روپ اور کترک کے ہر ستم کو دیکھا یگانہ تمام عمر رز کی تلاش میں ادھر ادھر بٹکتے رہے اہد جوانی میں بھی یگانہ ایک جگہ قیام نہ کر سکے لکھنو سے اٹوہ علیگر لاہور پھر بہت دور عثمان آباد لاطور یادگیر سیلو کنوٹ وغیرہ مقامات پر مہجرانہ زندگی بسر کرتے رہے یگانہ بیگم نے ایک مخلص اچھی جیون ساتھی کی طرح یگانہ کی غم گساری کی یگانہ کے ہاں سات بچے پیدا ہوئی یگانہ کا اول شہری مجموعہ دشتر یاس انیس سو چودہ میں مندر عام پر آیا اس مجموعہ کے آتے ہی لکھنو میں ایک آگ سی لگی نشتر یاس کی زیادہ غزلیں ترہی ہیں فرسودہ اور تکلیدی ڈگر سے بلکل جدہ گانا کلام اردو عدب کے لیے نیا مور ثابت ہوا اہلے لکھنو یہ کیوں کر برداشت کرتے کہ ایک غیر لکھنوی شاعر لکھنو پر سبقت لے جائے آج یہ باتیں ہوتی ہیں یہی سے حسد آنات کا سلسلہ شروع ہوا نشتر یاس کے ایک سال بعد یگانا کا ایک رسالہ چراغ سخن شاہیا ہوا ماہیت شاعری کے باب میں یگانا نے لکھنو کی بچکانہ اور باوہ آدم کا رنگ رکھنے والی شاعری کی خوب خبر لی اسی دباچہ کے آخری شعر میں اہل زبان اور زبان دان کے لکھنو سے یگانا نے بڑے مدلل ڈھنگ سے اپنے آپ کو نہ صرف اہل زبان بلکہ زبان دان بھی مشعور کیا دوسرا مجموعہ آیاتِ وجدانی پہلی بار انیس سو ستائیس میں لاہور سے اور دوسری بار انیس سو چونتیس میں دلی سے اور تیسری بار انیس سو پینتالیس میں ہیدراباد انڈیا سے شائع ہوا انیس سو تیسس میں لاہور سے ربایات کا مجموعہ ترانہ اور انیس سو سیٹالیس میں لاہوری سے گنجینہ شائع ہوا چراغ سوخان انیس سو پندرہ انیس سو اکیس میں دوبارہ دونہ بار لکھنو سے چھپی انیس سو پچیس شورت کا دوبار لکھنو انیس سو چونتیس میں غالب شکن پہلے اور دوسری بار آگرہ سے شائع ہوئی جیسے ہی یہ دونوں کتابیں منظر عام پر آئیں لکھنو والے اپنی صدیوں پرانی تیزیب رکھ رکھاؤ مجلسی عداب اور شہزگی کو بھول کر غیر معذب اور رقیق حد تک زلالت پر اتر آئے یگانہ کو پریشان کرنا شروع کر دیا حیات یگانہ چنگیزی کے باپ دوئیم میں شامل مکتوب بنا مولوی زیادہ احمد بدائیونی بارہ دسمبر انیس سو چوبیس میں یگانہ نے اپنی اسی کیفیت کا ہی ظاہر کیا لکھتے ہیں کہ تنکستی کے ہاتھوں مجھے اپنی عمر بل کا سرمایا یعنی کتب خانہ کوڑیوں کے مول بیچ کر سر بے سہرا ہونا پڑا یہ ایک بڑی میند طلب ہوتی ہے یہ مربط انسان کو اس حد تک پہنچا دیتی ہے اور چلیں جی آگے بات کرتے ہیں تین اور چار فرمیڈی انیس سو چھپن کی درمیانی شب کو یگانہ کے انتقال ہوا سب سے اہم بات یہ ہے کہ یگانہ نے انتقال سے چند دن پہلے لکھنو کے بعد ذمہ دار حضرات کو گھر بلایا ان کی موجودگی میں کلمہ پڑا اور ان سے شہادت لی زیا عظیم آبادی نے لکھا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے پروفیسر ایتشاہ محسین کو بلا کر دل کی بات کی اور تین حضرات کے سامنے کلمہ پڑھ کر پوچھا تھا کہ کیا میں مسلمان ہوں میں شیعہ ہوں جب ان تینوں حضرات نے اس کا اقرار کر لیا تب انہیں اتمنان حاصل ہوا مرزا محمد نقی نے ایک اور بات کہی ہے کہ انتقال سے دو دن پہلے شام کے وقت مرزا یگانہ نے کلمہ پڑھا اور نقی صاحب سے پوچھا کہ کہو بھئی میں نے کلمہ صحیح پڑھا انہوں نے کہا بلکل صحیح پڑھا پھر پوچھا میں مسلمان ہوں انہوں نے کہا آپ صحیح مسلمان ہیں اور پھر کہا میرا ایمان دروستہ ہے نقی نے کہا بلکل دروستہ ہے بہا والا کتب تخلیقی عدد انیس سو اتسی صفحہ نمبر چار سو تینتیس یہ تھا یہ گانا چنگیزی کے حالات و واقعات اور انتہائی مختصر جائزہ امید آپ کو بہت پسند آئے گا اور اب ان کی شاعری پیش خدمت ہے اور جب بھی جس شاعر کی شاعری یا دوسرے عدد بھی جائزے حالات و واقعات نصر نگاری تنز و مزا سننا چاہتے ہیں تو آپ پہلے پلے لسٹ کو دیکھیں اور اپنے پسندیدہ مواد کو سنیں اور امید ہے پسند آئے گا اور آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے عدد بھی احباب کو شیئر کریں جس کا میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں آپ کے تاون کا بہت شکریہ اور آپ کے کمیٹس کا انتظار بھی کروں گا مجھے امید ہے اور دیکھیں ایک اور چھوڑی سی چیز ہے کہ اگر آپ کو میری کو ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ اسے شیئر کریں اور آپ ہی کے تاون سے آگے بات بڑھتی ہے چلے ان کی ایک غزل لگے ہاتھوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہو تو غزل کچھ یوں ہے کفز کو جانتے ہیں یاس آشیاں اپنا مقام اپنا زمین اپنی آسمان اپنا مقام اپنا زمین اپنی آسمان اپنا آوائے تند میں ٹھہران آشیاں اپنا چراغ جل نہ سکا زیر آسمان اپنا آوائے تند میں ٹھہران آشیاں اپنا چراغ جل نہ سکا زیر آسمان اپنا سنا ہے جی سنا ہے رنگ زمانہ کا اعتبار نہیں بدل نہ جائے یقین سے کہیں گمہ اپنا بدل نہ جائے یقین سے کہیں گمہ اپنا بس ایک سائے دیوار یار کیا کم ہے بس ایک سائے دیوار یار کیا کم ہے اٹھا لے سر سے میرے آسمان اپنا اٹھا لے سر سے میرے آسمان اپنا مزے کے ساتھ ہوں اندہو غم تو کیا کہنا مزے کے ساتھ ہوں اندہو غم تو کیا کہنا یقین نہ ہو تو کرے کوئی امتہاں اپنا یقین نہ ہو تو کرے کوئی امتہاں اپنا شری کے حال ہوا ہے جو فکر و فکر میں شری کے حال ہوا ہے جو فکر و فکر میں گڑے گا ساتھ ہی کیا اپنے مہمہ اپنا گڑے گا ساتھ ہی کیا اپنے مہمہ اپنا عجب بھول بلہیاں ہیں منزلِ ہستی بٹکتا پھرتا ہے کنگوشتا کارما اپنا بٹکتا پھرتا ہے کنگوشتا کارما اپنا کدھر سے آتی ہے یوسف کی بوے مستانا کدھر سے آتی ہے یوسف کی بوے مستانا کھرا پھرتا ہے جنگل میں کارما اپنا جرس نے مزدائے منزل سنا کے چوک آیا جرس نے مزدائے منزل سنا کے چوک آیا نکل چلا تھا دبے پاؤں کارما اپنا نکل چلا تھا دبے پاؤں کارما اپنا خدا کسی کو بھی یہ خوابِ بط نہ دکھلائے خدا کسی کو بھی یہ خوابِ بط نہ دکھلائے کفز کے سامنے جلتا ہے آشیاں اپنا کفز کے سامنے جلتا ہے آشیاں اپنا ہمارے قتل کا وعدہ ہے غیر کے ہاتھوں عجب شرط پہ ٹھہرا ہے امتہا اپنا عجب شرط پہ ٹھہرا ہے امتہا اپنا ہمارا رنگ سخنے یاس کوئی کیا جانے ہمارا رنگ سخنے یاس کوئی کیا جانے سوائے آتش ہوا کون ہم زبان اپنا سوائے آتش ہوا کون ہم زبان اپنا مجھے امید ہے کہ آپ کو یگانہ چنگیزی صاحب کا تعرف یگانہ چنگیزی یاس کے نام سے بھی تخلص میں بھی چلے ہیں اور کیا نام ہے یعنی یگانہ کے دونوں انہوں نے اپنے تخلص مختلف مقامات پر استعمال کی ہیں آپ لگے رہیے ہمارے ساتھ سنتے رہیے یگانہ چنگیزی ہی کہ جب آپ اپن کریں گے پلی لسٹ میں تو آپ کو مزید آپ کو یگانہ چنگیزی کی غزلیں اور دوسرے اشاعر اور رباہیات جو یگانہ چنگیزی زیادہ درم شعور رباہیات کی شکل میں ہیں تو ان میں آپ دیکھئے گا کہیں پہ وہ یگانہ چنگیزی اپنا نام یعنی تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں یاس کہیں پہ یگانہ تو بہرہ جی بڑی مربانی مجھے امید آپ کو پسند رہی ہوگی خوش رہی ہے آپ باگ رہی ہے موسیقا موسیقا